السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف اینڈ لیونگ جنرل نولیج آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹڈ ٹوپک پر بات کرنے والی ہوں ملک میراج خالد جی ہاں پاکستان میں ایک ایسا وزیر آزم بھی گزرا ہے جو دودھ بیچا کرتا تھا وہ دودھ فروش تھا وہ ایک گریب کسان کا بیٹا تھا اس نے وزیر آزم ہوتے ہوئے کئی بار وفاقی وزیر ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کا سپیکر ہوتے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے صبح صبح پنجاب کا وزیر آلہ ہوتے ہوئے بھی وہ اور اس کی بیگم رکشوں میں دھکے کھایا کرتے تھے اس نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی کسی قسم کے کوئی بڑی گاڑیوں کے پروٹوکول نہیں لیے بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص جب کوئی سواری نہ ہوتی تو گھر سے پیدر وزیر آزم ہاؤس کی طرف آیا کرتا تھا اس شخص نے وزیر آزم بننے کے بعد کبھی شہانہ پروٹوکول نہیں لیا کبھی بھی وزیر آزم ہاؤس میں رہنے کا نہیں سوچا بلکہ اس نے اپنی زندگی ایک چھوٹے سے فلیڈ میں گزار دی آج میں جس شخص کیا تاروپ آپ کو کرانے جا رہی ہوں آپ میں سے موسٹری لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے وہ صرف نائنٹین نائنٹی سکس سے نائنٹین نائنٹی سیون تک ایک سال کے لیے نگران وزیر آزم منتخب ہوئے اس ایک سال کے نہایت کلیل عرصے میں انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری وہ شخص کوئی اور نہیں ایک درویش ایک فقیر ایک ملنگ اور ایک ایماندار آدمی سابق وزیر آزم ملک میراج خالد ہیں ٹوئنٹی سپتمبر نائنٹین سکسٹین کو لاہور کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے ملک میراج خالد چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوک تھا مگر گاؤں میں کوئی سکول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تقریباً دو میر تک گھر سے پیدل جانا پڑتا تھا میڈل کے امتحانات میں امتیازی نمبروں سے پاس ہونے کے بعد وہ لاہور آ گئے یہاں آکے انہوں نے یہاں کے نمبر ون سکول گورنمنٹ سنٹرل موڈل ہائی سکول میں داخلہ لے لیا جو آج بھی لاہور میں واقعہ ہے ملک میراج خالد کا گاؤں شہر سے تیرہ کلومیٹر دور تھا گربت کی وجہ سے ان کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور تحییہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں سے شہر تک ضرور جائیں گے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے جیب میں ایک ٹکا نہ تھا لہٰذا انہوں نے دودھ بیٹنے کا فیصلہ کیا گاؤں سے دودھ لیتے اور شہر میں جا کر بیجتے اس طرح اپنی تعلیم کا خرچہ انہوں نے خود اٹھایا ان کا شہر میں نہ ہی کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ دودھ بیجنے کے بعد اپنے کپڑے مسجد میں جا کر تبدیل کرتے تھے اور وہیں سے پھر سکول چلے جاتے تھے اپنے کولیج کے دور تک دودھ بیج کر ہی اپنی تعلیم کو افورڈ کیا نائنٹین تھرٹی فائیو میں انہوں نے میٹرک میں نمائیہ نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور اسلامیہ کولیج ریلوے روڑ لاہور میں داخلہ لیا اب حالات تھوڑے بدل گئے انہوں نے سائیکل کی بجائے ریڑے پر گاؤں سے شہر کی طرف دودھ لانا شروع کیا اسی دوران انہوں نے گریجویشن کی اور بی اے اونر کر لیا معاشی حالات کے سبب انہوں نے اس کے بعد باٹاپور کمپنی میں ایک کلرک کی جوب کی کیونکہ ان کا مقصد لاہ کرنا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ جوب چھوڑ دی اور لاہ کرنے کے لیے بقاعدہ کلاسز جوائن کر کے 1946 میں اللوی کا امتحان پاس کیا اور 1950 سے بقاعدہ پریکٹس شروع کی اور کچھ ہی عرصہ میں لاہور کے ایک مانے تانے وکیل بن گئے 1965 میں انہوں نے قومی اسیملی کا الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہوئے وہ پی پی کے میمبر تھے انہیں پیپلز پارٹی کے بانیوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے لہذا 1970 میں ظلفکار علی بھٹو نے ان کو ایم این اے کی ٹکٹ جاری کی اس الیکشن میں انہوں نے تقریباً 90 ہزار کے قریب ووٹ لیے اور فاتح بھی ٹھہرے لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا پروٹوکول لینے سے انکار کیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی 1972 میں پاکستان کا سب سے بڑا صبح پنجاب اس کے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اس وقت بھی انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا اس دوران ان کی بیوی ایک سکول ٹیچر تھی اکثر لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کے شوہر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کیا آپ یہ جوب جاری رکھیں گی وہ جواب دیتی کہ جی میں حق حلال کی روزی کمانا چاہتی ہوں ہمیں گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میری یہ مستقل جوب ہے جبکہ ملک میراج خالد کی یہ سیٹ آرزی ہے وہ یوں ہی دونوں اپنا گزر بسر کرتے تھے اور یوں ہی انہوں نے اپنی سادہ سی زندگی گزاری یہ عظیم شخص تیرہ جون دو ہزار تین کو اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل لائف اینڈ لیونگ جنر نولیج کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ